موسیقی 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 لوگوں کو بھی سرکوں پہ نکالیں سرکے بھی بند کر دیں تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے اس کا مطلب سرکوں پہ آ جائیں گے ملک کو روک دیں گے عوام کو نقصان ہے غریب لوگوں کو نقصان ہے سرکے بند کر رہے ہیں لوگوں کی روزگار جا رہے ہیں جب ملک روک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا یہ ملک دشمن ہیں ناثر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا مخلوق خدا کی دعائیاں پروپیگنڈا سیاست قومی قیادت پر حملہ صحافیوں پر حملہ اداروں پر حملہ دار الحکومت پر حملہ کیا یہ تمام طریقہ کار معاشی طور پر پاکستان کو مضبوط کرنے کے لئے ہے کیا تعلیم کے فروغ کے لئے ہے کیا یہ تمام طرح جو حملے ہیں یہ جمہوریت کی بحالی کے لئے ہیں کیا یہ کاروبار چمکانے کے لئے ہیں یا پھر یہ ملک میں خوشحالی لانے کے لئے ہیں یہ تمام سوالات ہیں جو ہم نے ان کے جوابات دھوننے ہیں یا پھر یہ تمام جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں یہ دوبارہ سے شیروانی کو زیبے تن کرنے کے لئے ہیں یہ ہے پروگرام باخبر میں ہوں آپ کی میزوان مدیحہ عابد علی پروگرام کا بقاعدہ آغاز ہمارا پہلا سوال پی ٹی آئی احتجاج میں عام درفت کے لئے راستوں کی بندش دوشتروں کے حقوق کو متاثر کر کے احتجاج کا حق جتانہ درست عمل ہے یہ ہمارا آج کا سوال ہے ہمارے ساتھ اس وقت ایکسپورٹس نے ہمیں جوائن کیا ہے مرتضی سولنگی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں فاروق آدل صاحب نے اسلام آباد سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے تاہیر نئی ملک صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھے ہوئے ہیں جبکہ آگا اقرار حارود صاحب بھی اسلام آباد سٹوڈیو میں موجود ہیں شریلا آمار صاحب نے ہمیں سکائپ پر جوائن کیا ہے جبکہ ہم لاہور میں خوش آمدید کہتے ہیں آزم جادید صاحب کو اس سے قبل کہ میں سب سے پہلے سوال کا جو آغاز ہے وہ اپنے ایکسپورٹس کے سامنے رکھتے ہوئے کروں ہم ہمارے پاس ایک ویڈیو کلپ ہے چھبی سال ہو گئے ہیں خان صاحب کی جو سیاسی جدوجہد ہے اس کو یہ سیاسی جدوجہد کیسی رہی یہ ذرا ملائزہ فرمائیے گا مار دو چلو چیف چرسل صاحب آپ بکے بھی تو کتنے سستے بکے پی ٹی بی پہ بھی پہنچ گئے لو پنجات پلیس گوھر سے سن لو میں اپنے حال سے تمہیں فانسی دوں گا اسلام آباد آئی جی تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا ہمیشہ ناظرین نے جدوجہد کا رخ آپ نے دیکھا ہے اور یہ آپ نے ویڈیو کلپ ملائزہ فرمائی ہے فاروق آدیل صاحب آپ کو ہم پہلے ویلکم کہتے ہیں پرگرام باخبر میں شام عدید صاحب اور سب سے پہلے سوال آپ سے ہی پوچھیں گے کہ احتجاج کرنا اور حملہ کرنا ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اور احتجاج کا حق جتانا اس طریقے سے درست قدم جو آپ کے سوالات ہیں ان میں آپ کے تمام سوالات کے جواب موجود ہیں اگر یہ سب درست ہوتا اور یہ سب جائز ہوتا تو یہ سوال بنتا کیسے تو یہ سوال ہے ہی نہیں اصل بات یہ ہے کہ عمران خان جن کے بارے میں آپ نے ابھی کہا کہ چھبیس سالہ جدوجہد کی یہ جدوجہد بھی آپ کے جملے سے ایک تنزیہ اشارہ مجھے محسوس ہو رہا تھا تو یہ جدوجہد بھی نہیں ہے جدوجہد ہوتی ہے کسی نوبل قاس کے لیے کسی اچھے مقصد کے لیے عمران خان کی پوری زندگی جو ہے وہ اپنی ذات کی پرستش کرتے گزری ہے انہوں نے کھیل کے میدان میں بھی یہی کیا اور اب سیاست کے میدان میں بھی یہی کر رہے ہیں اور دوسرا جو ان کا زندگی کا یا ان کی جو سیاست یا جو ان کا کیریئر ہے جو اس کا جو دوسرا پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ چاہے سیاست میں ہو چاہے اس میں ہو وہ صرف اور صرف جھوٹ پر ان کا یعنی اکتفاہ کرتے ہیں اور جھوٹ پر ہی مبلی ان کی سیاست ہے جھوٹ پر ہی مبلی ان کی زندگی ہے ابھی جو آپ نے ویڈیو کلپ دکھائے چند اور جو اس کے ریپورٹ کی شکل کہنا چاہیے اس میں وہ کیا کہہ رہے تھے اس قسم کے اتجاج میں جس سے کاروبار رک جائے جس سے لوگوں کی زندگی مسئیبت میں پڑ جائے بیوار ہسپیٹل نہ جا سکیں اس کو وہ بغاوت سے تعبیر کر رہے تھے اب ان کو بھول گیا ہے کہ وہ چند برس پہلے کیا کہہ رہے تھے تو ایک بات تو جھوٹ کا پہلو یہ ہے لیکن اس سے زیادہ جو آج کا واقعہ ہے میں آپ کی توجہ اس طرف مفضول کرانا چاہتا ہوں آج کیا ہوا آج جو انہوں نے چند لوگوں سے ویڈیو خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ٹیلیوین چار روز تک جب ان پر نام نہاد حملہ ہوا تو چار روز تک ملزم نویت کی ویڈیو اعترافات پر مبنی چلاتا رہا اب حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ٹیلیوین نے اس شخص خود نکھایا ہی دے تو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اصل بات آپ صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں اتنا جھوٹ بولوں کہ مجھے بھی وہ سچ لگے اور سوسائٹی کو بھی سچ لگے اس کے نتیجے میں انہوں نے سوسائٹی کو بھی گمراہ بھی کر دیا ہے تقسیم بھی کر دیا ہے تلخیاں بھی بھر دی ہیں اور معاشرے کو ایک تباہی کے گھڑے پر اس کے کنارے پر لاکھتے ہیں اداروں کو کانٹرویشل کرنے کی کوشش میں پاکستان ٹیلیویزن کو بھی کانٹرویشل کرنے کی کوشش بھرپور جاری ہے فالک صاحب یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آپ درست کہہ رہی ہیں بلکل یہی بات ہے اب ہمیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ ساری ایک ہی بات کر رہے ہیں میں آپ کو اس کے نتیجے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں یہ جو طرز عمل ہے اس کو امریکن تھیوری ہے نائنٹی سکسٹی سیون کی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی معاملے کو اس طرح سے ذات کے ساتھ جوڑ کر آگے بڑھائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ بات عمران خان کو معلوم ہونی چاہیے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ جائز اور پارلیمنٹری پالیٹکس سے دور ہو جاتے ہیں اس سے مایوس ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو طرز عمل اختیار کر رہے ہیں یہ اسی آدمی کی طرح ہے جو کسی شاک کی درخت کی شاک پہ بیٹھا تھا اور اسی کو کلہاڑی سے چلا رہا تھا وہ اپنی ہی شاک کو کٹ رہے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ دیکھیں گے کہ مزید تنہا ہو جائیں خان صاحب کے بیانیے سے عدم اعتماد کرنے والے صحافیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور براہ راست ان کے نام لیے گئے اور آپ کا بھی نام اس میں شامل تھا جو خان صاحب نے لیا ہے تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کس طرف اشارہ تھا صحافیوں کے اوپر حملہ یا صحافیوں کا بقاعدہ نام لینا دیکھیں پہلے تو جو آپ کا منیادی سوال ہے میں اس کا جواب دے دوں خان صاحب کی جو پوری جو سیاسی تاریخ ہے وہ کوئی بہت زیادہ لمبی نہیں ہے وہ نام تو لیتے ہیں کہ چھبیس سال لیکن دو ہزار دو کے انتخابات سے پہلے ان کے پاس قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی کسی بھی پاکستان کے پارلیمانی ہاؤس کی ایک نشست بھی نہیں تھی وہ جو مانگے تانگے کی نشست ان کو ملی تھی میاں والی کی وہ بھی دو ہزار دو میں ملی تھی اور دو ہزار آٹھ کے انتخابات کا انہوں نے بائیکارٹ کیا پھر دو ہزار گیرہ کے بعد ہی ان کا سیاسی سفر شروع ہوتا ہے اور وہ الزام تو دوسروں پر لگاتے ہیں ظلفکار علی بھٹو جیسی شخصیت پہ اور نواز شریف کے لیکن وہ جو یہ الزام جن پر لگاتے ہیں کہ جرنیلوں نے ان کو بڑھایا تو در حقیقت وہ عمران خان کا بھوٹا جو ہے وہ جنرل مجیب الرحمان سے لے کے جنرل حمید گل سے لے کے جنرل پاشا ظہیر الاسلام یہ لمبی فیرست ہے اور وہ خود بتاتے رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے حال ہی میں بتاتے رہے ہیں کہ میرے جو قومی اسیمبلی کے اور جو پارلیمان کے اجلاس تھے اس میں نمبر پورے نہیں ہوتے تھے تو ایجنسیاں جو ہے وہ میرے اتحادیوں کو لے کر آتی تھی تو یہ تو ان کی سیاست ہے لیکن جو پہلا جو پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا حق ہے پرامن احتجاج کا لیکن آپ کا پرامن احتجاج کا حق دوسرے لوگوں کے بنیادی حقوق کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا اس پر واضح احکامات ہیں سپریم کورٹ کے فیضہ باد دھرنا کیس میں پھر پچیس مئی کا جو ہوا تو اس لیے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہو رہا ہے اور اس پر سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ دو صوبائی حکومتیں اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے عوام کے جو بنیادی حقوق ہے جو نقل و حرکت کا جو حق ہے آزادی سے اور کام کرنے کا تجارت کرنے کا اس کو متاثر کر رہے ہیں تو میرے خیال میں حکومت کو اور خود عوام کو بھی ذاتی حیثیت میں بھی یا گروہی حیثیت میں سپریم کورٹ جانے کا حق ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ ہمارے بنیادی حقوق کو متاثر کر رہا ہے جس طرح سے انہوں نے سڑکے موٹر ویز ہائی ویز اور تجارتی مراکز بن کیے ہیں پی ٹی وی پر جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے آج کے چار دن پر یہ ہوتا رہا پی ٹی وی کو چاہیے کہ صرف افراد کی عزت نہیں ہوتی اداروں کی بھی ہوتی ہے پی ٹی وی کو چاہیے کہ وہ عمران خان کے خلاف آج توہین عدالت کا مقدمہ توہین حتیٰ کے عزت کا مقدمہ دائر کرے لائیبل اور ٹی فیمیشن قوانین کے تحت ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے شریف صاحب آپ کی جانے بڑھیں گے حقوق پامال کر کے اپنا احتجاج کا حق جو ہے وہ اپنائے رکھنا اور احتجاج جاری رکھنا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جتنے تقرور اور تبالے بیروکریسی کے ہوئے چاہید ہی کسی دور حکومت میں ہوئے ہوں ابھی بھی یہ خبریں ہیں کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکٹری پنجاب جو ہیں وہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں ہم کیا اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اس لیے یہ چھٹیوں کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں اس کے اوپر کیسے تجزیہ دیں گے دیکھیں مدیہا ان کے دور کے اندر آئی جیز جو تھے وہ بہت زیادہ پنجاب کے اندر تبدیل ہوتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پولیس کو سیاسی طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے حالانکہ امرہان کہتے تو تھے جب وہ اقتدار کے باہر ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن جب وہ اقتدار میں آتے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں جو اقتدار میں آنے سے پہلے بات کرتے تھے وہ کہتے تھے پولیس غیر سیاسی ہو نیچے لیکن انہوں نے پولیس کو غیر سیاسی رکھا ہی نہیں ہے وہ پولیس کو سیاسی رکھنا چاہتے اور ہم نے بھی دیکھا جب وہ سی سی پیو تھے جب ان کے کہنے کو پر چلتے تھے تو کیسے ان کو پہلے ان سے تھپکیاں ملتی تھی پرویز الائی صاحب سے بھی تھپکیاں ملتی تھی پھر ایک پولیس کے افسر کا تو انہوں نے تقرور ہی پنجاب میں اس لئے کیا تھا کہ وہ ان کے بہنوئی کی جو زمین تھی اس کو قبضہ مافیہ سے چھڑا سکے تو جب آپ صرف اپنے خاندان کو فائدہ پنچانے کے لیے تقروریاں کریں یا اپنے محالفین کو جیل میں ڈالنے کے لیے مقدمات کرنے کے لیے تقروریاں کریں تو پھر ظاہر ہے آپ کی پولیس غیر سیاسی تو رہتی نہیں وہ سیاسی ہو جاتی ہے تو جو ابھی آئی جی ان کے پر بھی پریشر ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی ڈیپٹی سپیکر جو تھے دوست محمد مزاری ان پر پرچا کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا ہوئے اس کے علاوہ جتنے آئینوازلی کے لیڈران پنجاب کے اندر ہیں ان کے پر اوپر مقدمات ہو رہے ہیں وہ اپنی آکے زمانتیں لے لے کے چل رہے ہیں اور جہاں تک ان کے آپ بات کرتے ہیں کہ ان کے حق کی احتجاج ان کا جو حق ہے دیکھیں احتجاج کرنا لانگ مارچ کرنا دھرنے دینا یہ عمران نے تو اپنا پیداشی حق سمجھ لیا کہ جب سے میں سیاست میں آئی ہوں صرف میرا ہی یہ حق ہے لیکن عوان کے جو حقوق ہیں بنیادی حقوق ان کو وہ بھول گئے ہیں کہ عوان کے بھی کوئی حقوق ہیں آپ نے جو اپنا سو کارل لانگ مارچ شروع کیا ہوا تھا جو فن لانگ مارچ تھا آپ تین تین دن کے لیے ایک شہر کو یرگمال کیسے بنا سکتے ہیں لانگ مارچ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک شہر سے نکلیں تو اس کی زندگی رواں دواں یہ تو نہیں ہوسطہ کہ آپ ایک تھوڑا سا چلیں ایک تقریر کریں پھر آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں پھر آئیں پھر تین دن آپ گجرانوالا سے نہیں نکلیں اس کے کاروبار لوگوں کے متاثر ہو لیے سکول کالیجز بنتے ابھی جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور جب عوام نہیں نکلی ہے تو سرکاری سرپرستی میں آپ نے جو روڈ بلوک کیے ہیں وہ اس کا احتساب کون کرے گا آپ سے آکے مسئلہ تو یہ کہ ہمارے یہاں پہ سسٹم اتنا کمزور ہے کہ وہ عمران جیسے لیڈران کو پروٹیکٹ کرتا ہے ابھی جو مرتضی سلنگی صاحب نے کہا ہے کہ جی ڈیفیمیشن کر دے اس کے اوپر پی ٹی وی آپ بتائیں اس سے پہلے کتنے اداروں نے اور کتنے لوگوں نے عمران صاحب کے اوپر یہ کیا کسی کا ابھی تک انصاف ملا ہے نہیں مل رہا کہ نجم سیٹھی کو پینتیس پنکچر کا جو الزام لگتا ہے اس کے اوپر جو انہوں نے جا کے کیا ان کو مل ہے نہیں مل ہے شباہ شریف صاحب نے جو کیا نہیں کیا مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں پہ کانون بڑا کمزور ہے اگر ہمارے کانون سٹرونگ ہیں تو عمران جیسے لیڈران جو ہے یا تو وہ جرمانے بڑھتے رہے ہیں یا جیل کے اندر ہو اتنے الزامات لگانے پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تائیس صاحب آپ کی جانبی بڑھیں گے کتنا درست ہے یہ احتجاج کرتے ہی رہنا اور کرتے ہی رہنا یقینا یہ تو بالکل درست نہیں ہے کیونکہ آلہ عدلیہ کے بہت سارے فیصلے فیضاباد درنہ کے سے لے کے اور پچیس مہی تک وہ موجود ہیں لیکن مجھے کانون کی عملداری پہ اس میں منظر آتا ہے کہ یہاں پہ رول آف لاو بھی کیوں میں تو کوئر رکھتا تھا کہ جب آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری آلہ عدلیہ جو پبلک انٹریسٹ سے جڑے معاملات ہوتے ہیں اور رول آف لاو کی بات ہوتی ہے کونسٹیوشن کی بات ہوتی ہے تو وہ رات گئے بھی عدالت کھل جاتی ہے اتوار والے دن بھی کھلتی ہے بڑی خوشائند بات ہے لیکن جب شہریوں کی زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی تو اس وقت تو عدالتیں کھلی ہوئی تھیں دن کے وقت اور ان کو اس کے اوپر ایک ڈیسین لینا چاہیے تھا تو آج اگر ہم فیضاباد دھرنے کے بعد اس کے جو جیجمنٹ تھی اس کو ٹرور لیٹر اور سپیرٹ میں انفورس کرتے تو یہ واقعات نہ ہوتے تو کئی سم ہاؤ ادر مجھے لگتا ہے کہ ایک شخص جو ہے مقبول ہے مقبول ہے تو اس کو کھلی چھوٹی دے دیں وہ مقبول عام ہو جائے تو یہ رویش درست نہیں جہاں تک پی ٹی وی کی بات ہے یہ عمران خان صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کنٹریبیشن ہے کہ انہوں نے نفی کر دی استاثر کی کہ پی ٹی وی کو کوئی دیکھتا نہیں تو سب سے ادھا جو یہ کہتے ہیں دعوی ریٹنگ کلوز لی اپوزیشن بھی دیکھ رہی ہے تو میں پی ٹی وی کو اس سلسلے میں مبارک بات دیتا ہوں دوسرا جو یہاں فکرہ کہا گیا کہ جی چھوٹی پہ ہے چیف سیکٹری اور آئی جی وہ تو چھوٹی پہ ہی ہیں یعنی وہ ان کی معابنت سے دس دس لوگوں نے کرسی ہیں میں خود پنڈی مری روڈ چانمی جوگ رہتا رہا ہوں اور وہاں میں نے اپنے محلے میں رابطہ کر کے پوچھا دس لوگوں نے پولیس کی سرپرستی میں وہاں پہ ٹینٹ لگائے پولیس کی سرپرستی میں وہاں کرکٹ کھیلے ہی جا رہی تھی اور جشن منایا جا رہا تھا اور لوگ خوار ہو رہے تھے جانے کہا جا رہے ہیں تو مریض اس میں جو ہیں وہ رول گئے ہمارے بچے جو ہیں اس وقت امتانات ہو رہے ہیں وہ نہیں پہنچ سکے شیڈیول متاثر ہوا دھیاڑی دار مزدور جو ہیں وہ فاکہ کشی پہ آئے اور لوگوں کی جو فلائٹس ہیں وہ بھی چھوٹ گئی جب آپ نے یہ کرتے ہیں جب یہ سپیکرز جو ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے تھے پیچھے پولیس کھڑی ہے وہ وکٹ کیپنگ کر رہی ہے تو یہ اس میں یہ بھی دیکھیں غیر سیاسی پولیس کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے پولیس کا کام کیا ہے ان کی آنکھوں کے سامن دیور پارٹنرز ان کرائیم کہ ایک بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے عوامی زندگی مفلوج کر رہا ہے اور پولیس اس کی معابنت کر رہی شرم آنی چاہیے یہ پنجاب پولیس کو اور ان کے چیف سیکٹری کو کہ یہ آپ کی سیول سروس میں ٹریننگ ہے کہ آپ کو یہ قائدی آزم کی ادایت کیا ہے کہ آپ ریاست کے ساتھ وفادار ہیں آپ چند لوگوں کی ذاتی ملازم نہیں تو انہوں نے یہ ثابت کی ہے کہ یہ چند لوگوں کے ذاتی ملازم ہے آگے اقرار صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے احتجاج کا حق جتاتے ہی رہنا اور احتجاج کرتے ہی رہنا درست عمل دیکھیں پہلے تو بات آئے کہ آج آپ کے پروگرام کے وسازے سے میں کنڈیمٹ کروں گا عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو جنہوں نے سلنگی صاحب جیسے ایک سینئر جنرلیس ایک اپ رائٹ آتمی جس کی کوئی پولٹیکل ایفلییشن نہیں ہے جنہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ سچ کی بات کی ہے ان کی سٹیٹ فارور ان پہ ایک الزام لگایا اور یہ ثابت کیا کہ ایون اب اس ملک میں کوئی ایک جنرلیس جو ہے وہ ایک ٹویٹ بھی نہیں کر سکتا ہے یعنی کہ ٹویٹ کرنا بھی ہے تو پہلے آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ میں نے کیا ٹویٹ کرنا ہے اس کا کنٹینٹ کیا ہونا چاہیے وہ کتنی لائن پہ ہونا چاہیے اور پھر آپ کو اجازت ہے ورنہ وہ آپ پہ ایک ایسا الزام لگا دیں گے کہ آپ کی لائف جو ہے وہ ایک پریشانی میں چلے جائے گی اور آپ جو ہے وہ ایک خطرے کا شکار ہو سکتا ہے پہلے تو بات ہے میں کنڈیم کرتا ہوں دوسری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پنڈی میں رہتا ہوں اور میں چار دن کے بعد آج اسلام آباد میں انٹر ہو سکا ہوں اور تین پچھلے دنوں میں میں روز کوشش کرتا ہوں اسلام آباد میں آنے کی کیونکہ سارے راستے بند ہیں بہت ڈیٹیل اس کے اوپر بات ہو سکی ہے آپ نے کلپ دکھایا بھی اگر یہ کلپ ٹرانسلیشن کے ساتھ میں اپنے کسی فورن جنرلس کو دکھا دوں تو اس کا سوال یہ ہوگا کہ لیکن آج بھی وہ شخص پھر رہے آپ نے ساہے مجھے یہ ٹوٹ دکھایا ہے کیا اس نے کون سا دارہ چھوڑا اس میں جس کو اس نے اٹیک نہیں کیا میں نام بھی نہیں لوں گا کیونکہ اس سے تک کہ میں نام لوں تو مجھ پہ ہی میرا مقصد ہے کہ کنٹیمٹ لگ جے ایسے سے نام اس نے لیے لیکن کس نے اس کو پکڑا بات تو یہ ہے سوال میرا یہ بنتا ہے جو ہمیشہ میں کرتا ہوں ریاست نے پکڑا اس کو یا نہیں پکڑا نہیں پکڑا سوال جواب یہ ہے جب ایسے ہی ہوتا رہے گا تو وہ چار آدمی ہو یہ دس آدمی ہو یہ آپ نے جو سید دکھائے یہ خاتون کا جو وڈیو کا سید تھا اپنا ایک عورت ایک آدمی ایک چھوٹی سی بچی کو لے کے ہسپٹل پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے یہ وہی سارے واقعات ہیں جو میں روز دیکھ رہا ہوں سکس روٹ کے اوپر ففت روٹ کے اوپر سیمتھ روٹ کے اوپر کیا آج بھی کوئی ادارے نے سڑکے کھلا سکا میرا سوال کا جواب مجھے چاہیے کیا صرف اور صرف عمران خان کا حق ہے اب آ رہا ہوں کیا سوال کی طرف میرا رائٹ نہیں ہے کانسٹیوشن کا میرا رائٹ آپ نے کیسے انفرنج کر لیا ہے میں تین دنوں کے بعد اسلام آ چکا ہوں ایسے پاکستانی مجھے ڈر تو یہ ہے کہ اگر میں کوٹ میں گیا اور میں نے کہا کہ میرا رائٹ کہاں پہ ہے اقرار صاحب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کا ایک حق ہے تو آپ کا بھی حق ہے اس کا بھی مدنظر رکھنا ہوگا آزم صاحب آپ کیا کہیں گے دوسروں کے حقوق کو پامال کر کے اپنا حق جتانا درست عمل دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون پورا من احتجاج کا حق دیتا ہے لیکن پورا من احتجاج کا حق اس صورت میں دیتا ہے جب لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی قانون اور آئین جو حقوق دیتا ہے ان کے حقوق میں مداخلت نہ کی جائے اگر آپ لوگوں کے حقوق کو سلب کر لیں اور وہاں پہ آپ کہیں نہیں صرف ہمارا ہی حق آئین اور قانون اس طرح نہیں ہوتا اور یہ میں معذرت کے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا میں خود متاثر ہوں ایک دفعہ میری والدہ انہوں نے بیرون ملک جانا تھا تو میں انہیں ائرپورٹ اسلامبہ چھوڑنے جا رہا تھا گجران والا ایک پارٹی کا پروٹیس انہوں نے میری گاڑی توڑی تھی اور دنڈے مارے تھے میں خود بھی زخمی ہوا تھا یہ ہم نے بڑی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں اور آج پی ٹی اے ہی جو ہے نا اس نے دیکھیں جس طرح راولپنڈی کو پورا یرگمال بنایا ہو گا ہے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جن کا بیرون ممالک سفر کرنا ہوتا ہے ائرپورٹوں پہ جانا ہوتا ہے وہ ان کی فلائٹس نہیں مل پا رہی وہ پہنچ نہیں پا رہے جس طرح کا آپ نے کلپ دکھایا یہ ایک علمیہ ہے کہ وہاں پہ لوگ رو رہے ہیں کلپ رہے ہیں لیکن نہ ان کے حقوق کا خیال کیا جا رہا ہے نہ وہاں پہ انسانی ہمدردی دکھائی جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ پروٹیسٹ کرنا ہے آپ کریں لیکن کمز کم لوگوں کی زندگی جو ہے اس کے مشکلات میں نہ ڈالیں ان کی زندگی اجیرن نہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آکے تمام جو چیزیں ایک طرف ہیں لیکن جو بنیادی حقوق ہیں وہاں پہ وہاں پہ قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے حرکت میں آنا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے اس وقت صوبوں اور وفاق کی لڑائی کی وجہ سے متاثر کون ہو رہی ہے صرف عوام آپ صرف عوام کو دیکھ لیں چاہے وہ وفاق کی جانب سے کوئی ایکشن ہو یا صوبوں کی جانب سے عوام کی حقوق کا کوئی خیال نہیں کرتا اس وقت سیاست کے اندر جو انتشار ہے سیاست کے اندر جو اس وقت بدمنی ہے سیاست کو جس نہج پہ لے کے جا رہا ہے ہم خان صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پیچھے اٹھیں لوگوں کی زندگی مشکل ہو گیا لوگوں کا روزگار مشکل ہو گیا اس طرح جس طرح ملک صاحب کہہ رہے تھے دیاری دار طبقہ ہے جو جس نے صبح نکلنا اپنے بچوں کا روزگار کمانا ہے اور اس نے آکر روٹی کھلانی ہے وہ بچارہ اپنے بچوں کی روٹی نہیں پوری کر پا رہا ایک تو مہنگائی کی طرف سے وہ پریشان تھا دوسرا یہ والا جو ایک پیلو ہے اس نے اسے زندگی اجیرن کر دیا لوگوں کی اور آگے جو ایک نظر آ رہا ہے یہ صرف پنڈی تک نہیں ہے تمام لوگ میں لہور میں بیٹھا ہوں یہاں پہ بھی ایک خوف اور کنفیڈن پائی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کون سا پروٹیس شروع ہو جائے کیسے راستے بند ہو جائیں اور جس طرح پنڈی کے اندر آپ سکول بند ہیں وہاں پہ کل کا میں نے ایک نوٹیفکیشن دیکھا آج سے وہاں پہ سکول بند کر دیا دیکھیں یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ بچوں کا تعلیمی سال جو ہیں وہ اختتام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں بچوں کی پڑھائی کا بڑا حرج ہوتا ہے آپ ان دنوں کے اندر تعلیمی ادارے بند کریں گے تو ظاہر ہے بچوں کا بہت بڑا ایک نقصان ہوگا جو نقابل تلافی ہوتا ہے تو لہٰذا اس سیاست کے اندر آپ تھوڑا سا حالات کو نرم کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت وفاق کو بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ تھوڑا وہ بھی اپنا رویہ نرم کریں یہ خان صاحب بھی کریں تاکہ عوام کی جو زندگی اجیرن ہو چکی ہے اس پہ کم از کم سوچنا شروع کریں اور مہنگائی پہ زیادہ توجہ دیں لوگوں کا مہنگائی کی وجہ سے بہت برا حال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آدم صاحب شکریہ ناظرین یہ ہمارا تھا پہلا اور اب ہم اپنے اگلے سوال کی جانے پڑھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم بھی لندن گئے ہیں ادارے بھی کسی بھی قسم کی تضحیق کسی بھی قسم کی الزامات سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں ایسے میں سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا ہے مضبوط ہونا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالدستی کے لیے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے کس طرح سے ایک ساتھ مل کر بیٹھنا ہے نومبر کا مہینہ بھی کرٹیکل ہے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس میں بیٹھنے کو تیار ہوں گے مسائل کا حل جو ہے وہ کس طرح سے تلاش کیا جائے گا اور جو بریک تھرو ہے وہ کس طرح سے ہوگا یہ ہم نے آج کے پروگرام میں ڈسکس ضرور کرنا ہے تو سوال ہمارا کچھ ایسے ہوگا اداروں کی تضحیق اور سیاسی ٹکراؤں کے خاتمے کے لیے سٹیک ہورڈرز میں مشاورت جاری آئندہ چند دنوں میں موجود بہران کا حل نکل سکتا ہے کیا کہیں گے آپ نکل سکتا ہے آئندہ چند دنوں میں بہران کا حل مدیہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چند جملے بولنا چاہتا ہوں جو پچھلے موضوع پر دیکھئے ابھی آغا صاحب نے بہت رائٹلی کہا کہ اگر میں مغرب میں کسی کو یہ کلپس بھیج دوں جو پاکستان میں آج کر لوگ دیکھ رہے ہیں تو پچیس سال کی صدا ہو جائے عمران خان کو دیکھئے قانون کیا کہتا ہے راستے کی بندش کے بارے میں راستے کی بندش ایک تو خلاف قانون ہے یہ خلاف قانون کس درجے کا ہے یہ ریاست سے بغاوت کے درجے کا ہے تو دراصل یہ بغاوت ہو رہی ہے اور اس کا دوسرا پہلو بہت دین کی بات کرتی ہے نا خان صاحب تو جی اس کا دینی پہلو ہے آپ کو راستے میں کانٹا بچانے کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کو ایک پتھر رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ راستہ صاف کریں اب اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے آج ہم نے اس ویڈیو میں دیکھ لیا کہ خواتین رول رہی ہیں بچے ہسپیٹل نہیں جا رہے سکول نہیں جا رہے ہمارے دوستیں آپ سب جانتے ہوں گے علی اکبر عباد صاحب سیمیر دوستیں ان کی بہن کا آج انتقال ہوا ہے وہ اپنی بہن کے جنازے میں نہیں جا سکے یہ سیچویشن پیدا ہو گئی ہے یہ سیچویشن ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے یہ سیچویشن دراصل آپ ذرا مغل دور یا اس طرح کے زمانوں کی طرف جائیں تو جو رجوارہ چھوٹا سا ایک رجوارہ ذرا سا کہیں سے کوئی طاقت پا لیتا تھا اور وہ یعنی یوں کہلیں کہ جیسے وہ شراب پی لیتا ہے چوہا تو وہ اپنے آپ کو ہاتھی سمجھنے لگتا تھا اور وہ مرکز پر یا دلی پر چڑھ دورتا تھا اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ خان صاحب اور ان کے جو حالی موالی ہیں وہ ریاست کے خلاف اس طرح سے بغاوت کر رہے ہیں کہ ماضی کی دو سو تین سو سال پہلے کے رجواروں کی حرکتیں یاد آ رہی ہیں پھر اس کا علاج کیا ہوتا تھا پھر بادشاہ اپنے محل سے نکلتا تھا اور پھر ان سب کو تہتیق کر دیتا تھا تو اس وقت جو طرزی عمل اختیار کر لیا گیا ہے یہ ریاست کے خلاف بغاوت کا ہے اور اس کو کچل دیا جانا چاہیے ورنہ آپ کی ریاست انتشار آپ بہران سے نکل سکتا ہے اب یہ سوال کا جواب آپ کیسے دیں گے دیکھیں ریاست تو بہران سے بڑی آسانی سے نکل سکتی ہے پاکستان کی ریاست اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ کا جو جھگڑا ہے لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر ایک ادارے میں پہنچایا ہے ایک ایسا ادارہ جہاں آپ کو گفتگو کر کے مسائل کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور حل کرنا ہے اور یہی حل کرنے کا طریقہ ہے عوام کہہ چکے ہیں ابھی ایک سروے آیا ہے پلس کا اس میں عوام نے یہ کہا ہے کہ ریجیکٹڈ یہ درنے اور یہ مارچ ریجیکٹڈ آپ پارلیمنٹ میں واپس جائیں آپ کو عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ آپ پارلیمنٹ پہ واپس جائیں اگر آپ اپنا کردار ادار نہیں کرتے جو آپ کو تفویز کیا گیا ہے جو عوام نے آپ کو اپنا کردار دیا ہے اگر آپ ادار نہیں کرتے تو یہ ناہلی ہے ممكن ہے کہ کل کلا کسی کو خیال آئے اور عدالت میں جا کے یہ سوال کرے کہ جو پارلیمنٹ کا جو رکن ہے اگر وہ اپنا تفویز کردہ کردار ادار نہیں کرتا تو کیا وہ اپنے کردار کے ساتھ انصاف کر رہا ہے یا وہ ناہلی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اپنے حل کے ساتھ انصاف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا سلنگی صاحب بہران کا حل کیسے نکلے گا بہران کا حل اسی طرح سے نکلے گا کہ اگر امران خان اور جو دو صوبائی حکومتیں ہیں وہ ریاستی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وفاق کی دارل حکومت پر یلغار کرنے اور ملک کی دفاع کے سب سے اہم ادار فوج پر حملے جاری رکھیں گے تو آئین کے اندر آرٹیکل دو سو بتیس دو سو تینتیس اور دو سو چونتیس اس کے تحت ان صوبائی حکومتوں کو معتل کیا جا سکتا ہے اور وفاق ڈائریکٹلی ان کا انتظام سنبھال سکتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی ملک کے اندر یا کسی وفاقی کسی فیڈریشن کے اندر صوبوں کی انتظامیاں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت پر یلغار کریں تو یا تو عوام نے تو بڑی حد تک ان کو مسترد کیا ہے کوئی بہت بڑی کوئی عوامی شرکت ان کے نامنہاد لانگ مارچ میں آئی نہیں ہے آج بھی نہیں تھی لیکن یہ جو پندرہ بیس پچاس لوگ سو لوگ دو سو لوگ یا چند ہزار اگر جمع ہو جائیں اور وہ خون خرابہ کریں تو اس کی کوئی ملک اجازت نہیں دیتا تو اگر یہ خود اس بات کو اور ملکی قانون کو اور جو جمہوری روایات ہیں وہ نہیں سمجھتے اور سیکھتے تو پھر ریاست کے پاس جو طاقت ہے اور جو قانون کے تحت جو ان کے پاس اختیار حاصل ہے اس کو استعمال کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شنیل صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ بہران کا حل کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے دیکھیں بہران کا حل جو ہے وہ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان تمام سٹیکھولڈر میں سے ایک سٹیکھولڈر عمران صاحب ہیں ان کی سیاستی فتنہ فساد اور انتشار ہے وہ کسی کے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے کبھی تیاری نہیں ہوتے جب وہ یہ بات کہہ دیتے کہ میں ان سیاستدانوں سے بات کرنے کے وجہ یا طالبان سے مذاکرات کرلوں گا تو پھر آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ وہ کسی بہران کو حل کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں ویسے بھی نومبر میں ایک تقرری ہونی ہے اور وہ اس آئینی تقرری کو کنٹروورشل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے جس حد تک وہ جائیں گے وہ لازمی جائیں گے اب آپ دیکھیں کہ ان کی سیاست صرف الزامات کے اردگیدی گوم رہی ہے اور بہران کیسے حل ہوگا جب وہ ایک آپ الزام لگاتے ہیں اور وہ اس الزام سے نکلتے ہیں تو وہ دوسرا لگا دیتے ہیں دوسرے کی طرف چلے جاتے ہیں جو ان کے محالفین ہیں جیسے پہلے سیاست دان تھے اب اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل کر لیں وہ چور بھی ہیں اب تو ان کو قاتل بھی بنا دیا گیا جو صحافی آپ کے خلاف ہیں وہ لازمی کسی ایجنڈے کے اوپر تھے یا انہوں نے لفافہ لیا ہوتا ہے اور وہ ایسے مظلوم بن جاتے ہیں عمران صاحب جیسے کہ دنیا میں اگر کہیں پہ بھی کوئی ظلم ہوا ہے تو اس سے زیادہ ظلم عمران صاحب پہ ہوا ہے اور ہمیں تو ان کی عظمت کا سلام کرنا چاہیے کہ اس مظلومیت کے ساتھ بھی وہ عوام کو ازادی دلانے کے لئے نکلے ہوئے اور ان کی دادرسی کرنے کے لئے نکلے جو کچھ بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ تو ایسے لئے جیسے پاکستان میں پہلی دفع ہوا ہے یعنی کہ جو وزیراعظم فانسی چڑھ گیا عمران کے ساتھ اسے زیادہ ظلم ہوئے جو وزیراعظم شہید ہو گیا عمران کو اسے زیادہ ظلم ہے جو وزیراعظم جلاوتاً ہو گیا عمران کو اسے زیادہ ظلم ہوئے پھر جو بندہ عمران کے ساتھ ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے جیسے اس کے باہر نکلتا تو عمران کو یاد آتا ہے یہ تو بڑا کرپٹ ہے جیسے وہ علیم حان صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ہم تو سمیتے اعظامات ہیں یعنی کہ عمران صاحب ایک پارس پتھر ہے آپ ان کو چھوٹے ہیں تو آپ سونا بن جاتے ہیں آپ ان کی دفتے شفقت میں آتے ہیں آپ فرشتے بن جاتے ہیں آپ اس کی دفتے شفقت سے نکلتے ہیں تو شیطان میں بھی وہ برائیاں نہیں ہوتی جو آپ کے اندر آ جاتی ہیں پھر وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جن نیب بھی میرے کنٹرول میں نہیں تھا مثلا ہم ایک جب ظلفکار علی بٹو وزیراعظم تھے تو ان کے جو صدر تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس کوئی احتیارات نہیں تھے تو لوگ ان کے بارے میں نارے لگاتے تھے کہ پھجے کو رہا کرو فضل ورسان نام تھا تو مجھے تو لگتا کہ اب عمران صاحب کے لئے ہمیں اس وقت نارے لگانے چاہیے تھے کہ اتنا مظلوم وزیراعظم جو تھا وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا وا تھا جو اس وقت ہمیں کہتا تھا کہ میں ان کو این ار او نہیں دوں گا یہ مجھ سے انہار ہو چاہتے اب وہ کہتا ہے نیپ تو میرے کنٹرول میں نہیں تھا حالکہ یہ وہی نیپ تھا جس کے چیرمین نے جب کہا تھا کہ اگر ان کی کرپشن کے کیسز کھولیں تو ان کی حکومت ہل کے رہ جو اور اگلے دن ان کے عمران صاحب کے ایک ایڈوائزر کے چینل کے اوپر ان کی نازیبہ ویڈیو چل گی ابھی عمران کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں تھا تو اور وہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور کوئی ان کے کرپشن کے کیسز نہیں کھولتے تھے ان کے اردگیر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا لیکن اب آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ بڑے مظلوم تھے اس کو تو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کری تھی نیپ کو تو جب انہوں نے اسی فساد میں رہنا ہے اسی فتنے میں رہنا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر قانون کی اگل عملداری ہونا تو عمران جیسے فتنے کو انتشار پھلانے والے کوئی کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن قانون اس کو ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہے وہ اس سسٹم کے لڑ لیں اس سسٹم کی ساری کمزوریوں سے عمران صاحب کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو مجھے تو اس بہران کا حل اس کروری سے پہلے نکلتا وہ نظر نہیں آتا تحیر صاحب پولرائزیشن کے بادل ہیں کیسے چھٹیں گے بہران کیسے ختم ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک صاحب کا ہے اور یہ فیڈریشن کے نمائندے ہیں صدر مملکت انہیں رول پلے کرنا چاہیے چیئرمن سینٹ کو رول پلے کرنا چاہیے گورنر کو کرنا چاہیے یہ سارے لوگ جو ہیں وفاق کے نمائندے ہیں اور انہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اب یہ ایک بہران ہے اور یہ بہران خود ہی ختم ہو جائے گا جو اس کی کاسٹ ہوگی اس سے بچنے کے لیے ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور پارٹی لائن سے ہٹ کے ملک کے لیے ان ایک اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے اور دیکھیں تو جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ جو نون نگوشیبل ہے سب سے پہلی بات تو جو فاروق عادل صاحب نے کی کہ آپ نے ایک آپٹ کیا یہ آپ کی چوائس تھی کہ آپ نے پارلیمنٹ میں جانا پسند کیا اور پھر آپ نے لوگوں کا حق رائے دئی اس پراسس میں استعمال کیا اب آپ نے اپنے ووٹرز کے ساتھ بنیادی دھوکہ کیا کہ ان کو بتائے بغیر ان کو نمائندگی سے محروم کر دیا اور پھر آپ زمنی انتخابات بھی لڑ رہے ہیں تو رفا تماشا یہ کہ آدھا درجہ نالکوں سے آپ پھر رکنے اسمبلی منتخب ہوئے ہیں اوچھ لینے میں آپ انٹریسٹڈ نہیں ہیں تو پارلیمانی نظام کو مزاق نہیں بنانا چاہیے اس سطح پہ جو ہمارا سیاسی نظام پہنچا ہے اس کی اندر قوم کی اجتماعی دانش ہے سیاسی جماعتوں کی سیول سوسائیٹی کی افراد کی میڈیا کی محنت ہے تو اس کو رائے گا نہیں جانا چاہیے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تیسرا فریق آئے اور وہ اس میں ایک رول پلے کرے تو جو پلیٹیکل سٹیک والڈر ہیں جو سیاسی جماعتیں ان پہ بھی ذمہ داری لاغو ہوتی آج اگر جو جمہوریت جس شکل میں ہے جس بھی سٹیٹ میں ہے اس کا فائدہ امران خان صاحب کو بھی ہے تو اور یہ اگر نہ ہوا تو اجتماعی اس سے نقصان ہوگا لہٰذا صدر مملکت اور گورنر اور چیرمین سینٹ سے میری یہ موضبانہ درخواست ہے کہ اس میں رول پلے کریں جہاں تک یہ سینئر جرنلسٹ ہیں سولنگی صاحب ان کا ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ نام بلا وجہ سے جب امران خان وزیراعظم تھے انہوں نے اس وقت بھی بہت سارے جرنلسٹوں کو ٹارگٹ کیا سٹیٹ آف میڈیا بھی سامنے ہیں اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے تقریباً کس ہمارے پرائیم نیسٹر نے اس وقت موجودہ کسی کا نام نہیں لیا نام لینا بھی نہیں چاہیے اور اب ایک عالمی نشریاتی دارے پہ بیٹھ کے سولنگی صاحب کا حامد میر صاحب کا اور وقار ستی صاحب کا نام لے رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک میتھڈ ہے میتھڈ یہ ہے کہ جو جو لوگ میرے کرٹک ہیں ان پر میں دباؤ ڈال کے ان کی آواز کو دباؤ دوں اور پھر جرنلزم کیا رہ جائے جرنلزم ہی سیڈ شی سیڈ ایک پی آر ایکسرسائز رہ جائے کہ آج فلان نے ناشتہ کیا انہوں نے یہ بیان دیا جو نیوز ہے اور جو اپینین ہے لوگوں کی آزاد اور کرٹیکل وائسز ہیں وہ خاموش ہو جائیں تو یہ پھر اس معاشرے میں صحفت کی موت ہوتی ہے تو صحفت کو موت سے بچانے کے لیے ہمیں چاہیے ایسی وائسز کی جو تمام فریقین پہ تنقید کریں عوام کی نمائنگی کریں اقرار سا موجودہ بہران کیسے ختم ہوگا کون لیڈ لے گا اور کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات سکون میں آ جائیں گے دیکھیں بہران کبھی نہ کبھی تو ختم ہوتا ہے اگر آپ مجھے سوال کوئی فکس کر کے بتائیں کہ کب تک ختم ہوگا تو پھر میں اس پر بات کر سکتا ہوں وہ میرا خیال ہے کہ بہران اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا ایون اگر آپ ریفرنس ٹو ایک اپوائنمنٹ کہتے تو اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا ابھی دیکھیں اس کا پلان جو ہے عمران خان کا وہ بہت بھی بارے میں بہت واضح اور کلیر ہوں اس کا پلان دو ہے کہ آپ اتنے کو تنگ آ جائیں اتنے کو تنگ آ جائیں کہ آپ کو یا تو واقعی تین سو بتی سے لے کے تین سو چوتی تک آرٹیکل استعمال کرنے پڑے وہ پھر وہ جو ہے یعنی کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ کورٹ امیجیٹلی جو اس کو ریلیف دے دے گا آپ استعمال بھی کر لیں گے ریلیف بھی مل جائے گا پھر وہ کہہ گا دیکھیں جی کیونکہ اس پہ سپریم کورٹ بہت سخت فیصلے دے چکا ہوا ہے اس لیے آپ تیس سو بتیس چونتیس اور پینتیس کو استعمال کرنے اتنا آسان نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے لیے خدا نہ خواستہ میرے موں میں خواہ کر پاکستان کی سومنٹی اور جب باہر سے کوئی اگر وہ تو پھر اس میں ہو سکتا ہے اب تائم میرے پاس مجھے پتہ ہے میرے پاس کام ہوتا ہے پہ دو میرے پاس دے دیشت پہلے بات یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ استعمال ہو اور پھر وہ بزید یہ کہہ کہ دیکھا میں نے کوئی کہا تھا کہ سارے میرے خلاف ہیں دوسرا وہ جان کے اداروں کو بار بار نام لے کے رگید رہا ہے کہ وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں وہ واحد آدمی ہے جو کہ اپنا جینون ہے اور تمام ادارے پاکستان کے جو ہیں اور تمام پولیٹیشن جو ہیں وہ ایک دکھرہ پر کھڑے ہیں آپ ان کی کمپین نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو کھڑا ہوا تاریخ یاد رکھے گی وہ ایک آدمی کو بلڈ اپ کر رہے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں ان کا سمیارٹک کاغنیٹیف کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں یہ بران نہیں ختم ہوگا جب تک یاد وہ ساتھ چھے فرات جو کہ اس فتنہ فساد کے ذمہ دار ہیں ان کے اوپر ریاست بقیدہ انہیں کلیپ کر کے اندر کریں اور اس کے بعد پراپر کیسز کریں ایسے کیسز نہ کریں کہ کوٹ میں جا کے ان کو ریلیف مل جائیں وہ آپ پر کام کر کے کریں نہیں تو اس کا پلان یہی ہے کہ دسمبر تک میں آپ اپائنمنٹ بھی اب بہت پیچھے رہ گئی اس کو پتہ آپ اپائنمنٹ بھی نہیں کھیل سکتا ہے اب وہ دسمبر تک بلڈ اپ کرنا چاہ رہا ہے وہ پاکستان میں جو بھی آنا چاہ رہی ہے انویسمنٹس آنا چاہ رہی ہے وہ روکنا چاہ رہا ہے اس سے بھی تارگر چینج کر لیا اب وہ پاکستان میں انویسمنٹ روکنا چاہ رہا ہے کیونکہ جب نومبر کے انڈ ہوگا آئی ایم ایف کی اپنا ریو جانا ہے اس میں بھی آپ کو نقصان ہوگا اس کے علاوہ جنہوں نے آپ کو اپنا پیسے دیئے اور ریولف کرنے کے لیے وہ آپ سے پوچھے گی تو ہے اس میں آپ کو شک ہوگا مجھے تو شروع سے شک نہیں ہے مجھے تو اس میں شک ہے ہی نہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں پاکستان میں آج تک جو اس نے کیا ہے اس کا مقصد ریاست کو نقصان بچانے چلی ٹھیک ہے عزم صاحب آپ کیسے جواب دیں گے یہ پولارائزیشن کس طرح سے ختم ہوگی اور سٹیکھولڈرز ایک پیش پر آ جائیں گے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی یہ تجاش پر ہیں اچھا جب ماضی میں اس قسم کی کوئی صورتحال ہوتی تھی تو ہمیں ایک امید نظر آتی تھی کوئی نہ کوئی ایک شخصیت پارٹی یا کوئی ادارہ وہ اس میں رول پلے کرتا تھا لیکن انفرسنیٹلی اس دفعہ اس ٹائم پہ ہمیں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ کوئی اپنا رول پلے کرے اور اس میں خان صاحب کو قائل کر لے جو اس بہران کے خاتمے کی طرف لے جائیں لیکن اس کے باوجود ہم پورے امید ہیں کہ بہران انشاءاللہ ختم ہوگا ٹائم فریم تو نہیں ہم بتا سکتے لیکن جس طرح ملک صاحب نے بھی درخواست کی ہے نا پریزیڈنٹ چیئرمنٹ سینٹ اور باقی لوگوں پہ میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ اس میں کوئی اپنا رول پلے کر رہے ہیں جو شنید آتی ہے ادھر ادھر سے ہلکی پل کی خبریں ملتی ہیں کہ کوئی ایسی بیک ڈور ایسی چل رہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ نومبر اینڈ تک ہمیں کام از کام یہ پتا چل جائے گا کہ بہران جو ہے وہ کس حد تک شدید ہوگا یا کس ڈریکشن پہ جائے گا یا کہاں تک بہران جا کے ختم ہو جائے گا کم از کم اتنا ہمیں اندازہ ہو جائے گا لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی جو اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے اس میں لڑائی جھگڑا ہمیشہ جو مجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے نقصان میں جاتا ہے لیکن یہ اس زفعہ عجیب صورتحال ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیاں اس وقت کسی نہ کسی صورت میں اقتدار میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہیں کچھ وفاق میں اقتدار میں ہے کہیں کوئی اپوزیشن میں کہیں کوئی اس لیے تمام برابر سٹیک اولڈر ہیں لہٰذا انہیں ایک سٹیج پہ اس پہ آنا پڑے گا بیٹھنا پڑے گا ایک پیج پہ آ کے کیونکہ اگر ملک بہران میں رہے گا اسی طرح ملک کے اندر سٹیٹس کو رہا تو نقصان پھر سب کا ہوگا عمران خان اگر تھوڑا سا پیچھے نہیں اٹھتے عمران خان اگر اپنی وہ ایک جو ان کی سخت پولیسی اسے پیچھے نہیں اٹھتے تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو بھی مستقبل کے اندر کوئی سیاسی فائدہ ہوگا بلکہ وہ سیاسی طور پر بہت نقصان اٹھائیں گے کیونکہ اگر وہ پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں ان کے پاس وقت تھا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنی لڑائی لڑتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو شاید انہیں سیاسی طور پر بہت بڑا فائدہ ہو سکتا تھا جس طرح وہ قوانین جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر اتراز کرتے ہیں اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے اتراز کرتے ہیں تو شاید ان کی باتیں وہاں پہ زیادہ افیکٹیو ہوتی ہی مانی جاتی ہیں لیکن پارلیمنٹ سے باہر آکے اب ان کی باتیں نہیں ہیں اسی طرح کر رہی کے حوالے سے بھی اگر وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں تو انہیں اعتماد میں لیا جاتا ہے لیکن وہ انہوں نے اپنا ایسا فیصلہ کیا غیر سیاسی فیصلہ کہ وہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے اور اس کے اندر اپنی رائے بھی نہیں دے سکتے ٹھیک ہے آزم صاحب اب دوبارہ سے سولنگی صاحب آپ کی جانے بانا چاہوں گی میں خان صاحب دیتے ہیں انٹرویو لیکن اپنے فیورٹس کو دیتے ہیں اور وان اون من دیتے ہیں اور اپنی مرضی کے سوالات بھی ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے کھل کر وہ جوابات بھی دیتے ہیں نا چاہے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے کبھی آپ ان کو سیاست میں مداخلت پر خساتے ہیں اس پر انہوں نے آئے مائش آئے کہ انہوں نے کہا کہ مائک میں آواز نہیں آئی زیرا والیم بڑھا دیں جی آپ نے صحیح کہا خان صاحب جو ہے وہ جو بین الاقوامی میڈیا کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ انٹرویوز میں بھی جو سچ ہے اس سے پہلو تحی کرتے ہیں جو سوالات ہیں یا تو ان کے غلط جوابات دیتے ہیں جو حقائق پر مابلی نہیں ہوتے یا پھر وہ جو ہے وہ کنی کتراتے ہیں لیکن ملک کے اندر بھی وہ یہی کرتے ہیں صرف یہی نہیں کہ وہ انٹرویوز جو پچھلے پورا عرصہ جب وہ حکومت میں تھے اور حکومت سے نکلنے کے بعد بھی جو ان کے خوش آمدیوں کا جو گروہ ہے ان کو وہ انٹرویو دیتے ہیں اور جو نام نہاد پریس کانفرنس وہ کراتے ہیں ان کے اندر بھی وہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو ان کے خوش آمدی ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جن کی کوئی تنقیدی نظر ہو جیسا کہ شازیب خانزادہ ہے طلعہ حسین ہے مطیولہ جان ہے اس طرح کے لوگوں کو وہ کبھی پریس کانفرنسز میں نہیں بلاتے تو بنیادی طور پر جو ایک فستائی سوچ رکھنے والے بندے کا جو موقف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی بات کہتا ہے اور اپنی بات سننا چاہتا ہے صحیح چلے فاروق صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے میں آپ سے میں بالکل تائید کرتا ہوں سولنگی صاحب کی بات کی اور اس میں کوئی شبہ نہیں اور میں نے پہلے بھی یہی ارز کیا تھا کہ ان کا یہی طرز عمل ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آپ ابھی کہہ رہے تھیں کہ ہم سب تقریباً اتفاق کر رہے ہیں کہ انہوں مسئلے کے حل کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں لیکن اس میں ایک پہلو اور ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے دیکھیں ایک سسٹم ہے عدلیہ کا ایک سسٹم ہے پارلیمنٹ کا کچھ اور بھی معاملات ہوں گے جن سے معاملات ہوتے ہیں لیکن ریاست کے اندر ایک خودکار نظام بھی ہوتا ہے اس نظام میں چیزیں تل رہی ہوتی ہیں اوپر جا رہی ہوتی ہیں نیچے جا رہی ہوتی ہیں تو اب جیسے کہ ابھی آغا صاحب نے کہا کہ دراصل یہ کیا کر رہے ہیں یہ ریاست کے ساتھ غداری کر رہے ہیں تو جب ریاست کے ساتھ غداری کر رہے ہوں گے تو وہ چیزیں بھی عوام کے سامنے آ رہی ہوں گی اور اس سے بھی مسئلے کی حل کی طرف آپ جاری ہوں گی سب سے پہلے پاکستان ہونے چاہیے پاکستان کی معیشت ہونے چاہیے پاکستان کی خوشالی ہونے چاہیے تمام ایکسپورٹس کا شکریہ مرتضی سولنگی صاحب، فاروق صاحب اطاہین نئی ملک صاحب، آغا اقرار حارون صاحب شریلا عمار صاحبہ اور آزم جودی صاحب ناظرین کل دوبارہ سے حاضر ہوں گے اپنے پروگرام باخبر میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پا اندہ بات موسیقی